بولی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنرست آمیر خان کو لے کر ایک ایسے خبر سننے میں آ رہی ہے جس کے بارے میں جان کر ان کے فانس بھی حیران بھی گئے ہیں دراصل بولی ووڈ کے گلیاروں میں ایسی چرچہ ہے کہ آمیر خان تیسرے بار نکاح کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور وہ بھی ایک آکرس کے ساتھ اور یہ آکرس ان کی کو سٹار بتائی جا رہی ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں آمیر خان نے اچانک اپنی وائف کرن راؤ سے طلاق لے لیا تھا جاری کر کہا تھا کہ اب ہم دونوں پتی پتی نہیں ہیں بلکہ ہم کو پیرنس اور ایک دوسرے کے پریوار کی طور پر رہی ہیں آمیر خان اور کرن راؤ کے سٹیٹمنٹ نے ان لوگوں کو حیران میں ڈال دیا تھا وہیں اب سوچل میڈیا پر ایسی چرچہ ہے کہ آمیر خان تیسری بار شادی کرنی کی پلانی میں ہے اور آمیر جلدی تیسری شادی کے بندن میں بنتے ہوئے نظر آئے گی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آمیر خان شادی کا اعلان اپنی اپکمنٹ فلم لال سنگ چگڑا کی ریلیز کے بات کریں گے یہ فلم اگلے سال اپریل میں ریلیز ہونی ہے جسی وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ آمیر اگلے سال اپریل میں اپنی شادی کی جانکاری فانس کو دے سکتے ہیں اتنا ہی نہیں خبر تو یہ بھی ہے کہ آمیر اپنی کو سٹار فاتیما سناشیخ سے شادی کرنے والے ہیں آمیر اپنی کرنگراؤ کے اچانکویں تلاق کے بعد سوچل میڈیا پر فاتیما سناشیخ کافی چول ہوئی تھی فاتیما آمیر خان کے ساتھ دنگل اور ٹھگز آف ہندوستار میں نظر آئی تھی اور ایسی افواہ اڑی تھی کہ آمیر خان اور فاتیما سناشیخ رشتے میں ہیں حالانکہ دیرے دیرے یہ افواہ شانت ہو گئے لیکن ابھی ایک خبریں اس لئے اڑ رہی ہیں کیونکہ بولیونگ میں آج کل شادی کا سیرن چل رہا ہے تو اسی لئے آمیر خان کی تیسری شادی کا ذکر ہو گیا یا واقعی میں آمیر تیسری شادی ہی پلاننگ کر رہے ہیں بھائی اس کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے لیکن اگر یہ سچ ہے تو واقعی میں اب آمیر کے فانس اس خبر کی کنفرمیشن کا ویڈ بے سردی سے کریں گے آپ کو بتا دے کہ آمیر خان اب تک دو شادیاں کر چکے ہیں آمیر نے پہلی شادی جیئر نائنٹی نیٹی سیون میں رینا دکتہ سے کی تھی دونوں نے سال 2002 ویڈ ڈیووز لے لیا تھا اس کے بعد آمیر نے کرن راو کا ہاتھ تھاما لیکن دونوں کا رشتہ بھی زیادہ نمبہ نہیں چل پایا آمیر کے تین بچے ہیں جن کا نام ایرہ خان، زنیت خان اور ازاد راو خان ہیں بولیووڈ کی لیٹس نیوز، گوسپ، فلن ریویوز، سانگ ریویوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چانل کریزی فور بولیوڈ کو اور یایس، دونٹ فگیت تو پریزی فور بولیوڈ کو تاکہ ہمارے چانل پہ آئی کوئی بھی نائی انفرمیشن آپ بلکل بھی مسنا کر پائیں